موسیقی ورسٹائل اداکار ادنان شاہ ٹیپو سے ملنے کراچی میں ان کی رہائش کا پہنچے بیگم کے ہمراہ استقبال کیا دھو بیگارٹ لائلپور کے ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے اور سیاست کو پیدا ہوتے ہی قریب سے دیکھا کیا تجربات رہے پہلی بات تو میں آپ کو سلوڈ مارتا ہوں چیکیوں پہلا ہوسٹ ہے جس نے لائلپور کا لفظ استعمال کیا I love you for that سر وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں تھے والد صاحب جیالے تھے آپ کے جی شدید ایک تو ہوتا ہے شدید ایک ہوتا ہے شدید ترین جن کی وجہ سے جیالہ نام پڑھا تھا وہ واقعی جیالے تھے سر He was larger than life موٹر صاحب کی محبت میں انہوں نے اور ہم نے بڑا نقصان اٹھایا پیپس پارٹی فیصل آباد کی پہلے صدر تھے اور کیا نام تھا سید گزنفر علی شاہ اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی جیل کی صوبتیں بھی برداشت کی انہوں نے کسی پارٹی کے جکر میں آپ کو معاشی مشکلات بچھلوں میں بے شاہیس وجہ سے معاشی مشکلات کو ہم نے کبھی والدہ کی طرف سے کچھ ایسا سبر تھا وہ بڑے کھاتے پیتے ہیں رجبو جہ گرانے کی جب ہم نے ان کا سبر دیکھا تو he was shocked ہمیں تو یہ تھا کہ ان کو زیادہ تکلیف ہوگی that's he said no we will not fall چاہے ہم مرے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم چٹنی کے ساتھ بھی روٹی کھاتے تھے اور جب گھر میں انڈا بنتا تھا تو لگتا تھا عید آگئی ہے وہ میری بے بناتے ہیں تبے والا انڈا تو ابھی بھی میری سب سے فیورٹ ڈشاہر بھی وہی ہے میں ہم نے چھوٹی بہن سے کبھی ملتا ہوں سے کہتا ہوں یا تبے والا انڈا کو آ دے تو معاشی مشکلات کو ہم نے مل جل کے ساتھ ہمیں وہ لگی نہیں لیکن جو اوبرال باہر محلے کے حالات تھے یا جو لوگ تھے ان کے روئیے تھوڑے سے اچھے خاص نہیں تھے لیکن آفٹر دیٹ ٹائم پٹیکلر ٹائم جب ہم نے ہمارے خاندہ میں تنہاز اس وقت زیادہ پڑھنے کا رواج نہیں تھا لڑائی مارک اٹھائی زیادہ انتھی اس زمانے میں آپ کو یاد ہو مستوکر نے گونڈا ایکٹ بھی لگایا تھا تو ہمارے ایک عزیز چاچا خوشیا he was killed by police at that time but after that my آنٹی کنہ نسیم اختر سے تارے امتیار انہیں نے کہا کہ سب سے بڑا ریونج یہی ہے کہ پڑھو پڑھ لکے جو ہے نا کہ کہتے کرو اور don't choose the path what your father has chosen it's not worthwhile تو ہم نے کہا پھر فارغ کرو اس کو اور پڑھائی کی طرف تھوڑی سی توجہ دی اور کتہ پڑھے سر میں امی جنللزم کہہ رہا تھا پی او سے بس تو وہ نہیں کر پائے اس کے مجھے آج تک بڑا افسوس ہے ایک میرا پیپر رہ گیا تھا میٹرک تک میری سکولرشپ ہے کیوں رہ گیا تھا پیپر سر بس ٹوڈنٹ لیڈر تھے کس پارٹی کے تھے سر پارٹی سے تو دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن حادثاتی طور پر جمعیت کا بہت بڑا لیڈر بن گیا تھا اچھا جماعت اسلامی کا اور کہاں پیپرز پارٹی کہاں جماعت اسلامی بس سر وہ سب کالج کے حالات ایسے بنے کسی سے لڑائی بڑائی ہو گئی اور ہم نے کوئی دلیری کا مزارہ کر دیا شاید وہ ابباجی کی روح آگئی بیج میں کہ ہم نے بھی پندرہ بیس لڑکوں سے بڑ گئے بڑا مارا انہوں نے میں اور لیکن کھڑے رہے اور چونکہ وہ جنہوں نے مارنے والے تھے وہ ایم ایس ایف کے تھے تو ہمیں جماعتیوں نے کہا آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ہم نے کہا آؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تو بس فر دے مار ساڑھے چار سر تو پڑھائی چھوڑ دی ایکٹنگ میں کیسے آگئے ہاتھ ساتھی توڑ دے سر کبھی بھی نہیں چاہا کہ ایکٹر بنو بس یہ تھا ایک چیز کی ہمیشہ پرسیوٹ میں تھا میں I was always in pursuit of happiness مجھے سمجھ آگئی تھی بہت جلدی زندگی میں کہ اصل چیزیں خوشی تے سکوں اگر ساتھ کو لوگ آگا نا تو nothing like that وہ میں اس کے چکر میں میں کھڑ دے ساتھ لیکن اس لے بھی چیزیں کھڑ گا جو گھڑ دے ساڑی چال لے شاہ لڑے چلو شاہ جی تو اگر میں مکھی نہیں پڑھا چلو شاہ لست اس لجے چکر نے موکھا میرے والدے آپ دے ساتھ تو جی پر سنا آگی چھڑ دے جگہ جی وہ لیکن کی کیونے اس نے سارا پیدا کیا اعطیقت میں سارا، ایسے اسے دن میں سارے گا کیونے والد خوابت میں لہا میں اپنے سارا پیدا کیا مقلت سارا شکاورا ہمارے کنم ائی سارا محسسنے کے سارا پھر کرنے کیا میں باکستانے کے لئے کراچھی میں نے پر مجرد کیا میں نے اچھا کو نقar چودری خود رہی کیا وہ مجھے میشا کہتی تھی تم آرٹیس ہو اور اس نے سوچنے سے آرٹیس ہوں تو آرٹیس ہوں تو زمانے سر انہا کچھ انگیزت دار نہیں سمجھا دیا میں آپا سیاد زادہ ہوں کی کر دیا کی مطلب تیرا میں تنہوں نے کہا کہ یہ بنا نہیں آرٹیس تو میں نگت آرپا سے ملا سر 97 98 میں تو نے کہا تو کیا کر رہا ہے میں نے کہا میں کام کرتا ہوں میں پبلک رلیشنگ آفیس ہوں آرٹیس ہے سندے کو آر میرے گر وہاں پہ کوئی گا رہا تھا اور فیصلہ بات دی لائل پوری ہوئے اور اور کانے سوریلے نہ ہو کہتے ممکن ہی نہیں تو سر میں نے کہا بہت ہی بیس ہو رہا وہاں پہ غزنفر علی جنہ نے کمبائن میڈیا کے اونر تھے بعد میں انڈیس میان بنایا انہوں نے کہا تم گاؤ میں جی تم گاؤ وہاں اکھ بند کیتی تھی آپ کے لئے سنا سو سر میری ڈاچی دگل وچ ٹلی آ میری ڈاچی دگل وچ ٹلی آ میٹے پیر منا من منا من چلی آشانا والے پیرا پیرا ہو پیرا ہو شاہ صاحب تو انہوں نے کیا کہا سونکے پھر؟ انہوں نے کہا علی سلمان میں جو شو نہیں کر رہا بوم بوم باستی اس میں اس کو لے پھر دو جو تھیٹر پلین نہیں بنائی جس میں لڑکا دھیات سے آتا ہے اور ایک شور سنگر بن جاتا ہے پرفیکٹ ہے اس رول کے لئے میں نے جب پہلی مرد پر کیمرہ فیاز کیا تو کیمرہ مجھے اجنبی نہیں لگا اپنا دو سا لگا سب سے اچھا جو کردار آپ کے دل کے قریب تھا وہ کون سا ادا کیا؟ ایک فلم میں نے کی تھی ایک اس میں میں نے پھر ایک کیا تھا اداس آئین پہچان بنا اور وارڈ نمبر سیون دختر کا بھئی بکول ریحاند شیخ کے بڑا کام استادی ہے اس کام میں بڑی کرافٹمنشپ ہے اس کام میں آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے یا اس دنیا میں ہی آکے سب کچھ سیکھتا ہے؟ سر میں اولڈ سکول ہوں سر مجھتے ہیں پیدا ہوتا ہے سر اس میں وہ اپنے بار میں گروم کر سکتا ہے جیسے ہمیں میں آتا تھا تو پہنٹ یہاں یہاں بہنتا تھا پہننے بہننے کا ڈنگ نہیں تھا بولنے جان لے کہ ہم پنجابی ہیں تو پنجابی ہماری لائجہ میں پنجابیت تھی اس کو تھوڑا سا ریفائن کر سکتا ہے لیکن میں لگتا ہے سر آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے والد سخت طبیعت کے تھے آپ کو مار پٹائی بھی کرتے تھے آپ میں بھی کیا وہ تشدد کا رجحان ہے؟ سر تھوڑا بہت مو کہندے ہیں ہم تھوڑا بہت تو آتا ہے سر لیکن اللہ ہے بلیس می فور ڈاٹرس والد سب تو شدید ہے ایک تو شیروں جیسی آواز تی اوڑی بای آپ کو کتنی دفعہ مارا؟ شدید مارا کوئی میرا خیال ہے جو لاست تھا وہ بڑا تاریخی سا ایک اگر گانا گانے کا شوق تھا مولے میں گروپ بنایا ایسا رام نے میں گانا گا رہا ہوں لالا 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 کہ امیرے شان کرت Spirit 向 شانی نظر نے ستا بھی تحبت جمعا بھی زبدارено، لہا نے supercomک موسیقا اور دیکھين нами آپ کونی ستیئے موسیقی امیرے شانی نظر نے جزرگی کو открыت خواست شامل وہ موسیقی سنا کرتے۔ لیکن الجو آپ چند کرتے ہیں اور مجھے ثانتے کے سنđن سات εί گیا جمعاittel اطاق سات. سن صرحلesi نزول ا multیت thرو mine Sean واقعا ساگ سامنifter چاہ گیٹار از ٹکر توانچ بگیٹار کرنے کے سرسیHAHA تو این ان ایسا ہا میں شوم ہے اگر زلز ، سامنے میں صرف اکمoto میں سامنے سے چیز کا لیا ہے شại سامنے چاہت ہے ساتھ ہی نے چیز حکامنے لیا ہے پس ساتھ Most فلسط ، جب اللہ یا دچ کو συس 찾ے نہیں ڈیو کریں لیکن ایممد من ہیں اور وہ ہماررا میرےے بھی بہ رہے ہیں کیونکہ جب آپ باپ بنتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو والدین جتنے بھی سننے والے مند سے ضرور یہ بار کہوں گا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اپنے بچوں کے لا شعور میں کیسے گز جاتے ہو کیونکہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو میرے باپ بھی میں اندر جب میرے باز کو اپنی بیگم سر علائی ہوتی ہے یا باز کو بچی کچھ کرتے ہیں وہ ایک در ہوئی ہے کہ کون ہے یہ تو میں نہیں ہوں میرا باپ ہے جو میں اندر چھپکے بیٹھا ہے آپ کے اندر بھی چھپکے بیٹھا ہوگا آپ کا باپ آپ کی ماں کے بھی آپ کے اندر چھپکے بیٹھے ہوگی وہ کب کیسے نکل آتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا آرٹسٹ کی جو زندگی ہے اس کی معیشت یہاں کبھی اوپر کبھی نیچے تو اس کیریئر میں خوف نہیں آتا سر بڑا شدید آتا ہے سم ٹائم میں فیل لائک لیونگ اون دی ایج مجھے لگتا ہے میں ایج پہ زندگی گزار رہا ہوں اور اب اللہ نے کام یہ مہربانی یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ تعالی نے اچھے حالات میں رکھا ہے جب سے کام کر رہا ہوں کبھی کام رکھا نہیں مسلسل چل رہا ہے اور آئی ہیں ایسی سیچویشنز کہ لگ رہا تھا کہ دو تین دن کے بعد کیا ہوگا یار بچوں کے دودھ کے ڈبے کے پیسے کہاں سے آئیں گے لیکن اللہ تعالی مصدقل اسباب ہے آپ نے لالی وڈ میں کام کیا ہالی وڈ میں کام کیا بالی وڈ میں کام کیا یہاں ڈراما انڈسٹری میں کام کیا کہاں کا محول سب سے دل کے قریب لگا وہاں پہ کسی کو کسی کی جواب بتانی نہیں پڑتی سا کہاں پہ ہالی وڈ میں ہو گیا ہالی وڈ میں بھی لوگ کیا کہتے ہیں ڈسسپلنٹ بڑھے ہیں بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کو انڈسٹری کو ملانا ہی جو ہے جیسے وہاں پہ میں نے کبھی نہیں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج بارہ سین کرنے ہیں آج سولہ سین کرنے ہیں وہ آپ ہالی وڈ والوں کے پاس دنیا کی ہر فسیلٹی ہے دو دو سال وہ ایک سبجیکٹ کو بنانے میں لگاتے ہیں اب ان کے ایک قدرت کا حصول ہے سر جو آپ بہیں گے وہ ہی کٹیں گے آمدہ بوٹا بہو ہو گئے تھے ہم ہی بڑھو گے وہ جو محنت وہ سنسیریٹی توورڈز ورک ہے وہ جس سے کی آنرشپ پہ کام کی جتنی سیریسنیس نیتی ہے وہ کام کو آپ کام کے دوران مجھے یاد ہے کہ مینوزیل سر زندگی کا سب سے بڑا کام کیا وہ کامرے کے پیچھے کیا وہ کسی کو پتہ نہیں ہے آئی وزہ ڈائلہ کوچ اینڈریسرچر آف ویسٹز ویسٹ کام کے دوران اگر آپ نے کہنا سر میری پھوپی کی طبیعت خراب ہے تو گورے نے کہنا شہٹ اپ اور جب آپ نے کام کر لیا ہے تو آپ نے کہنا سر دارواز گریٹسین اس نے کہنا شہٹ اپ ہمارے لوگ کام کے وقت کام نہیں کرتے ہیں کام نہیں ہونے کام پارٹی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اپروچ ٹوورڈز ورک ہے سر اس کا فرق ہے سر ٹیلنٹ کی میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں ہمارے کم ہی نہیں ہیں لیکن آپ نے جو سیلیکٹ کیا جیسے مجھے لگتا ہے آپ پرڈکشن ویسٹ بیٹ ہی نہیں کر سکتے انکو ان کی ایک فلم دنگل پندرہ سو کروڑ انڈین بناتی ہے سر ایک کا ملہ ہے پاکستانی تین ہزار کروڑ آپ پچھلے سال کی دس فلموں کو دیکھ لیں دس سال کی ساری پاکستانی فلمیں دیکھ لیں کیا انہوں نے تین ہزار کروڑ بنائے میں صرف ایک کلنگی بات کر رہا ہوں یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو آرٹ کی درویج ہے چاہے وہ ڈراما ہو چاہے گانا ہو باقی جو شعبے ہیں اس کی زوال آ رہا ہے کیوں سر چکر یہ ہے کہ آپ جب ایسا روٹس کے ساتھ بڑے ہونا بڑا ضروری ہے سر مجھے لگتا ہے ہم لوگ کلچرل ایڈنٹیٹی ٹریسیز کا شکار ہونے شددت سے میں پنجابی ہی 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 ہے میرے بزورگانے توتی کرتے ہی ہی پایا ہے ایک پتھانو کے علیک کمیز ہی پاندھا ہے ایک بولوچی اس کی شروبار اسی ہی 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 ہے یہاں تک بیوٹیز اوڈ جیسے پہلے شادیوں بھی ہوتا تھا ہی پاگل گران مولا خوش رکھے جن جاتے نوٹ ہوندے سندہ لوگ آٹھ ہٹ دن پہلے آتے دے گے بن رہی ہوتی تھی that was over culture آپ کیا کہتے ہیں آپ فاس فوڈ that is not over culture آپ دوسرے بننے کی کوشش میں اپنی انیلیٹی کھو دیں گے that exactly is happening لائل پور کا دھو بی گاٹ کا رہنے والا یہاں کراچی میں آکے اس نے کیسے سروائیو کیا کیسے زندگی کو اپنی کو سٹارٹ کیا کیسے ایڈجسٹ ہوئے بڑی مشکل تھا سر اب میں دیکھتا ہوں مرگے تو مجھے باقی بڑا مشکل لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کسی نے مجھے پوچھا what is success تو میرے موز اللہ تعالیٰ بولا بڑی بات اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے اللہ تعالیٰ آپ سے کروا دیتا ہے تو بات تھی to live the way you want تو جب میں نے سوچے میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گا تو پھر مجھے وہ مشکل مشکلات نہیں لگی لیکن میں جب آیا ہوں اب سے پہلے بمبے ہوتل گیا ہوں میں کہا کیا کرایا ہے ہوتل کا اس نے کہا دو سور پہ پڑھے میں کہا میں تجھے تین مہینے کا کرایا دوں گا ڈیٹھ سور پہ دوں گا لیکن مجھے چار پہ اچھی دین نہیں ہے بستر اچھی دیں میرے ہر دن بستر ساہ بڑھا ہے اگر کھٹ مال ہویا میں کہا میں بہت ماروں گا میں بہت بچسے والا آدمی ہوں میں تجھے یہ پہلے بتا دوں اس بندے کو میری عداب بستر نے اس کو منصر تین مہینے کا ڈوانس دیا میں نے کہا کہتے ہیں سب سے بیس فرینڈ میرے دو تھے ایک عبداللہ شاہ غازی کا مزار باہن جا کے بڑے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا تھا دوسرا سمندر تو ان دو دوستوں نے سہارا دیا اور آکے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا تھا اور بیبی کی دعائیں ہوں تھی سر تو میں پھسنا گیا لیکن دنوں تو گھر بھی نہیں تھا کیا کہتے ہوں دیفنس کی سڑکوں میں پھرتا رہتا تھا کہ جب تک سورج کی روشنی نہیں آئے گی کدھر جاؤں گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ دس ٹوش اللہ پاس وہ وقت بھی گزر گیا بس تھانکس ٹو دیٹ ٹائم کہ آج جو بھی ہیں اس وقت کی وجہ سے ہیں اگر وہ وقت نہ آدھا تو آج آپ میانہ بیٹھو کر سکتے ہیں پیٹیوں سے ملنے آئے شادی کو کتنے سال ہو گئے کیسے ہوئی لاب میری تھی آپ کو ہمارے ماشاءاللہ بچوں کے نام سے خوشی روشنی تعبیر منت سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری لاب میری جو سکتی ہے اتنے پیارے پیارے نام ہماری ماشاءاللہ شادی کو تھرڈ اگرس کو نکھا ہوا تھا تو پندرہ سال ہو جائیں گے الحمدللہ اور ٹی پو جیس آدمی رومینٹک آدمی اس نے مجھے زمزمہ پارک میں دیکھا میری ماں کے ساتھ واک کرتے رہے سے پسند آگئی میری ماں کو ان کی ادائیں پسند آگئی مطلب ان کا بیہیو تو انہوں نے میرے ساتھ کوئی افیر نہیں چلایا مطلب کہ مجھے کہیں لے کے ادھر ادھر ایک ہوتا ہے نا کہ لڑکا لڑکی کو گمائے پی رہا ہے تو ڈائریکل انہوں نے میری ماں سے بات کی کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے ہم آپ کی بیٹی کو جو ہے نا اپنانا چاہتے ہیں تو میری ماں کو ان کی ایاد اچھی لگی کہ انہوں نے ہمیں عزت دی اور ایک تو ہم بھٹانگر آنے سے تو وہ تو کبھی بھی جو ہے نا آؤٹسائیڈر کو دیتے ہی نہیں تو میرے فادر نا پھر مجھ سے بات کی کہ میری بیٹی ماشا اللہ میں میں بوکر چکی ہوں تو اب انہوں نے یہی کہا کہ میری بیٹی جو جس کو پسند کرے گی تو وہ اس سے شادی کرے گی تو پھر میرے فادر نے صرف مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر تمہاری پسند ہے تمہاری خوشی ہے تو ہماری ہاں ہے تو یہ میرے لیے کافی اچھا تھا اور ماشا اللہ سے ٹی پو جیسے اچھے انسان سے ہم میری لکی ان میری بلیسنگ ہے کہ ماشا اللہ یہ ایک اچھا انسان نہیں ایک اچھا فادر بھی ہے اور یہ ایک اچھا ہزبن بھی ہے آپ نے پھر میڈیسن پڑھ کے کام نہیں کیا کام کیا تھا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی گھر کو اپنے بچوں چھوٹی ساتھ سال کی ہے اب یہ اتنی ہوگی ہے کہ آپ نے آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں تو ابھی میں چاہوں گی کہ میں اپنا کام پر سکر ہوں گے سٹارٹ کروں ایکٹر کا مزاد جو ہے کبھی اوپر کبھی نیچے یہ بہت سا یہ تو آپ نے بہت سا کام آتا ہے یہ تو آپ نے بہت سا کوشن کیا اور مجھے جب میرین سے شادی بھی وہ نہیں ہوتا ہے بلکل یوٹ آنانا زندگی میں لائک ایم فرم پتان فیملی اور وہ جو ہے بلکل وہ نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کا جیسا پنجابی is like گز جانا بہت جانا ہر چیز کا پوچھنا تو مجھے بلکل ایک کلچرل شوق نہیں ہوتا ہے وہ بھی لگاتا غصہ ان کا ایسا ہے کہ ان کو آتا نہیں ہے اور اگر غصہ آئے تو پھر جاتا نہیں ہے ایسا ہے تو مجھ پہ تو نہیں کرتے ہیں غصہ اور میں کرنے نہیں دیتی تو کس پہ کرتے ہیں گھر کا ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کے غصہ کروانے کرنا مجبور ہوں اور ہو بھی جاتا ہے لیکن میرا آپ یہ ہو گیا کہ جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو پھر بار پرسیاں دو پڑی ہوئی ہیں اسمار ہوتا ہے خاموشی ہوتی اور میں ہوتا ہوں یا پھر آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جاؤں گا جو میرا ایک سمجھ لیں کہ ٹھئی ہے پتہ نہیں مجھے باقی آرٹسوں کا مجھے نہیں بتا but you know I need couple of hours where I can just sit quietly in front of sea مجھے عشق ہے سمندر سے سر میں وہاں پہ صرف جا کے بیٹھ جاتا ہوں چپ کر کے مجھے وہ جو ایک دو گھنٹے کی خاموشی ہے نا to me that is something beyond this world that gives me brings peace into me بہت شور ہے اندر گلزار صاحب کے گوری مار بیجے میں کہ بیجا شور کرتا ہے بیجے میں بڑا شور ہے سر آپ کو بھی ایسے کچھ ہو جائے تو مجھے اب تمہیں اتنا سنسری ہو گیا چوٹ آپ کو لگی تو آسو مجھے آ جائیں I can't see the blood after my kids die I have totally changed myself کو گیا ہوں خود بخود ہی ورنہ پہلے جو تھا وہ ایسا مزاج نہیں تھا پھر definitely partner کہانے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اب ہم دونوں ایک دوسری کو groom کرتے رہتے ہیں یہ مجھے میری بتائیاں بتاتی رہتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں میں ہوں مست تھوڑا سا لا پروا بھی ہوں carefree ہوں ایک جنگلی گوڑے کی طرح جس کو صرف بس بھاگنے کا شوق ہے جنگ گوڑی ہے سڑاک 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 اور عشتہ کا آدمی ہوں لیکن ان کی مہربانی ہے اس کو میں کر رہی ہوں لیکن ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آرٹسٹ کے پاس کبھی پیسے آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے تو جب نہیں آتے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں تب ہم صبر کرتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالی کی ذات ہے وہ دینے والے ہیں اور الحمدللہ کبھی ایسا موقع نہیں ہوا ہے کہ اس طرح کی کوئی سیچویشن آئی ہو تو آپ انہیں کیا کیا کے بلاتے ہیں میں میں نے تو ان کے کافی جب یہ مجھ سے شروع ملیتا ہے ٹیپو تو اس نے بولا مجھے ٹیپو نہیں اچھا لگتا ہے کہ تم مجھے ٹیپو بولا یعنی سے ان کا نام عدنان حسن شاہ ہے تو میں نے عدنان کو نہ چھوٹا شورٹ فارم میں کر دیا عدی عدی تو میں اسے عدی بلاتی ہوں یہ نام تو میں نے آپ کے رکھیا کبھی ہاں نام تو اس نے میرے بڑے رکھے ہوئے سب سے ملے اس نے میرا نام گوڑیا رکھا دن اس کے بعد اس نے مجھے جیکٹ دن اس کے بعد اس نے ابھی تو ابھی تک ابھی اس کے موبائل میں میرا نام ہے سک یعنی ہماری زندگی کا سک اور سب کچ اس طرح سے کافی نام رکھنے میں بہت مائے رہے ہیں ہاں بہت شورٹ اور غصتے والے نام الگ ہیں نہیں وہ کیا ہے نہیں وہ الگ ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ سے نام ہیں جی آپ بیٹے بتائیں کہ آپ کو امی اور ابو میں سے کون اچھا لگتا ہے اور کیوں مجھے دونوں اچھے لگتے بہت زیادہ مگر کبھی کبھار ایک مجھے کبھی بہت اچھا لگتا ہے اور ایک کبھی نہیں مگر مجھے اپنے امی اور ابو دونوں بہت اچھے لگتے گی دونوں مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کبھی کبھار غصہ کرتے ہیں جب میں کچھ برا کرتی ہوں جب سکول کا کوئی کام ہوتا ہے اور میں نہیں کرتا ہوں تو اس پر بھی غصہ ہوتا ہے مگر وہ دونوں بہت اچھے اور پیارے ہیں ابو کی کیا خاص بات ہے کچھ بھی ماں گو دے دیتے ہیں کیا مانگتی آپ میرے لئے کپرے وہ چیزیں جو ہوتی ہو دے دیتے ہیں اور کوئی ابو کو سمجھانا چاہیں آپ سب سے بڑی ہیں کچھ سمجھا دیں ابو کو ابو کو کبھی غصہ نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی کبھار کرتے ہیں ابو کی سب سے بری بات کون سی ہے السب سے اچھی کیا میری طرف دیکھ کے lab میں 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 کئی نہیں کچھ سکتا ہے کیا کیا وہ وہ مهم کچھ سکتا ہے سے ہو ، کہ وہ بیلے آپ ت lab provide میں سکتا ہے اس کے لئے کو جب ہماری رہا ہے اس کے لئے میں ہیں کیونکہ اس کا ایمہ ملتا ہے کیونکہ منتو بائی منتو بائی منتو بائی منتو بائی آپ کے بابا ایکٹر بھی ہیں لہا آپ کی ایکٹنگ پسند ہاں جی مجھے پسند ہے pot Excelsior، اگل causa علی Crew علی جو cosmی Bloupe جانب کو ح Gesetzentڈیو inspirی دوری ما یажу چکر لگتو خداị خدا رب ملپان تقریب کچھ رو چل creates اَا افقی خزوال بوظیر گیا اوپی خزوال رو is ایم آزکو ب Very good مگر ایم بڑی چیز با원 ہے ایم وارسی أوش من خلال روی اکن chapters کوتن habits جس سو مشاہد رویا ہے لیکن فوجات روی خداونتین وارسی بطوری خداونتاو فوجات صرف قبول ان کی لاؤڈ عواز ہے ان کی لاؤڈ عواز ہے ام بینگ آنیس ان کی بہت لاؤڈ عواز ہیں گھر پر چائے کا اتمام کیا گھر سے روانہ ہوئے زندگی کا سب سے خوشگوار لہما کون سا تھا اور سب سے مشکل کون سا سر زندگی کا سب سے خوشگوار دن وہ تھا جب I was blessed with my twain babies آپ کی چاروں بیٹیاں ہیں خواہش تو نہیں ہے کہ بیٹا بھی بلکل کوئی ایسا کبھی دل میں آئے نہیں کبھی بھی ایک ہوتا ہے کبھی آیا ہو کبھی بھی نہیں آیا اور صاحب سے مشکل لما مجھے پالا میری پوپو کرنے نسیم اختر ستار امتیاز ان کی جب دیت ہوئی تو سر میں کن ملیر میں شوٹنگ کر رہا تھا سر وہاں پر سگنل نہیں آتے اور میری عادت ہے بچپان سے کہ کسی کا بھی جنازہ گزر رہا ہونا تو اس میں لازمی کندہ دیتا ہوں کسی بھی شعب اس کے کسی کا بھی انتقال ہو جائے میں لازمی جاتا ہوں تو جس خاتون سے میں نے سب سے زیادہ پیار کیا میں نے اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں پائی جتنی مجھے لگتا تھا میری پوپو ہی میرا باپ ہے جب ان کا انتقال ہوا تو اٹینڈ ہر فیونرل وہ جو ہے نا وہ اکثر آسمانوں پہ ان سے باتیں کرتا ہوں ان سے سوری کرتا ہوں خواب آتے ہیں آپ کو؟ جی سر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں روحوں سے؟ روحوں سے تو نہیں باتیں کرتے لیکن خواب بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ایک شاید کچھ بہتر اداکارہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں جب سونے کے لیے لیے لیتا ہوں تو یہ جو چھت ہے نا یہ سینما سکرین بن جاتی ہے آراد میں نے یہ کیا اچھا میں نے یہ بات کو صحیح طرح سے تو اس پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے چھت پہ؟ جی سر جو صبح کچھ سارا کیا نا وہ رہا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں وہ دن کی شکل میں آ رہا ہے یہ تم نے غلط کیا یہ تم نے اچھا کیا تو ہر روز اپنا اتصاب کرتے ہیں جی سر وہ بہت میرے خیال ہے خود اتصابی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے سر آج تک سب سے زیادہ پیسے کتنے کمائے ہیں اور کہاں سے ابھی تو فلم ہوئی بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایڈوانس دے دیا تھا کوئی پندرہ ہزار ڈالر تھے سر جو یک مشت ایک ساتھ تھے سر ہالی وڈ نے ہالی وڈ کی فلم تھی سر ایک منی ہے اللہ کرے بنے اس کے وعدہ ایڈوانس تو آگیا تو اس کے پندرہ ہزار ڈالر جب دو سینز کے انہوں نے مجھے کہا یہ کہتے ہوئے کہ بجٹ اس ویری لس پلیز ڈو ایٹ پلیز ڈو ایٹ تو میں سوچ رہا تھا کہ اندھا کہ ہم آنگے دو آنکھیں یہاں کتنے کمالتیں ہیں منتلی پاکستان میں الحمدللہ سات سے دس لاکھ کے بیچ میں ہیں یہ فرمائیں کہ آرٹسٹ تو تھوڑا آزاد خیال بھی ہوتا ہے اس کے اندر رومانس بھی ہوتا ہے اس کے اندر شاعری بھی ہوتی ہے آرٹ بھی ہوتا ہے تو آپ کو کس طرح کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے خواتین کی سر مجھے شکل میں آنکھیں اچھی لگتی ہیں کیا آنکھوں میں ہونا چاہیے آنکھوں میں سر کیا کہتے ہیں ہجائی ہونی چاہیے پتہ لگ جاتا ہے آپ کو اس میں آیا ہے سر اتنی عمر کے بعد تو پتہ لگی جاتا ہے لگ جاتا ہے سر لگ جاتا ہے انتے کوئی بندہ اسلام کرنا اسلام علیکم وہ دا بھی پتہ چل جاندہ ہے کہ کی ویچ رہا تھا کی نہیں ویچ رہا تھا بھے کیونکہ زندگی بڑی افتاد ہے سر اور ہم ایکٹر لوگوں کو تو پیسی ابزوریشن کی ملتے سے اپنی قریبی دوست اداکار علی سلمان سے ملنے بخاری کمرشل میں ان کی کافی شاپ پہ آئے سویل بھائی دیکھیں جن لوگوں سے بہت پیار ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ مطلب میں اس کے بارے میں سب اچھی باتیں کریں گے اس کی میں برائیاں بتاؤں گا یہ ایک سچا آدمی ہے یہ ایک سادہ آدمی ہے یہ لوگوں پہ بروسہ بہت جلدی کر لیتا ہے اور اس کی سب سے بڑی جو زندگی کا علمیاں ہے ایک ہمارا اور دوست بھی ہے جب اللہ سبحانت اللہ آپ کو پتا ہے کہ آپ زندگی میں مقام حاصل کرتے ہیں اپنے ٹیلنٹ پہ لیکن کچھ لوگ اس ریس میں آپ سے آگے ہوتے ہیں جو بڑے بہت ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بودے ہوتے ہیں یہ ہے بہت بڑا دنیا میں جو ایکیڈمیز ہیں نا وہ آپ کو صرف آپ کا ٹیلنٹ پولش کرتی ہیں اور مینجز ہوتے ہیں جو آپ کو مینج کرتے ہیں یہاں پرابلم کیا ہے یہاں آپ کو وہ بھی کرنا ہے یہاں آپ کو اپنے گھر کا آٹا چینی دال بھی لے کر آنی ہے یہاں آپ نے گھر کے مسائل بھی دیکھنا ہے یا آپ نے بچوں کی فیز بھی دیکھنی ہے تو جڑا ٹیلنٹ ہے نا وہ بڑی جلدی وہ پریشر ایچ آج اندر اس کے باوجود یہ اگر ڈیلیور کر رہا ہے یہ اگر کیمرے کے آگے سامنے پرفارمنسز دے رہا ہے میں نے اس کماخت کو نہیں بتایا آج تک میں نے انڈیا سے اس کی تعریفیں سنی ہیں جو کہ میرے لیے بڑا پرائی وہ بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اس لیے بڑی بات ہے کہ ایک فوراں پچ پہ جا کے سکور کرنا پرفارم کرنا وہ وہ ہوتا ہے نا تو یہ تو اس کے ٹیلنٹ کے بارے میں ہوگا اب انسان کے بارے میں بتاتا میں انہوں مشہ کہنا ہے کہ دیکھو زندگی گزارندہ طریقہ تو انہوں منیج اکی دفعہ میرے استاد محترم مشہل حکمان صاحب کہنے دے رہے کہ پتر اگر اکی دفعہ دو سویرے اٹھ کے پانچ وجہ واک نہیں کرنے جانا تا تیری زندگی کچھ کمی ہے دو جائے دی کور پرابلم ہے لوگ سویرے اٹھ کے چڑیاں انہوں دانا پانتے ہیں میں دیکھے چڑیاں انہوں دانا پانتے ہیں بہت پہلے دی کہلے ہیں انہوں تو نا وہ دن رہے نا صاحب جن رہے داؤنج میں اپنے دوستوں سے ملاقات کی کیا آپ کے جو کردار ہیں ان کا آپ جو عام زندگی پر مشاہدہ کرتے ہیں اس کو روبہ عمل لاتے ہیں شدید سر میں مجھے تو ایک زمانہ میں رواج پڑھ گیا تھا بقول میرے دوست احسا نحیم کہ تاری کر لے تاری کر لے ہم ایک وہاں پہ گئے میں اور اسفر اور مانی کرکٹ میچ کل لے گئے تو وہاں پہ بچے کرکٹ کلے لے تھے تو ایک بچے نے رن اوٹ کیے تو کہتا اب اللے شب اللے لے بللے اب اللے شب اللے لے بللے تو میں ہم پلے جب کر رہے تھے تو جب میں نے بھی اوٹ کر لی تھا تو میں نے کراچی والے ہی لڑکا پہ پلے کر رہا تھا تو میں نے کہا بللے یہ بللے لے بللے تو صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص ہے یہ بہت عالی ہے یہ بہت عالی ہے تو میں نے دن ایکسپینڈ تو در ڈیریکٹر کہ آئی واس وچنگ ایک کرکٹ میچ نازمہ باد وہاں سے بچے نے کیا تو مجھے کہتا ہے یار اس کو کنٹینیوٹی بنا لے تو دیکھ کنٹینیوٹی بکے میں ہٹ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہے کردار کو اپنی اوپر تاری کرتے ہیں تو کیا اس کے اثرات بھی باد میں رہتے ہیں اس کردار کے سر آپ تو بہت بہت ایزی ہو گیا اب مجھے پتا چل گیا کہ تھوڑی چھوڑی چھوڑی تیکنیکیں بھی آگئی جیسے میں ابھی آپ سے کہتا ہوں پڑی سب کر لو دا ملنے رہلا گمو کٹ اور اس سے آپ گانا گانا شروع کر دیں آپ اپنے آپ کو ڈسٹریک کریں انہیں کہ آپ نے تخیر کر دیں آپ نے صرف اس کی کوئی کیا اور اس سے آپ نے صرف کوئی کہ نے بہت پھول سے پھول کیا گے تو سب سے پھولی تو میلے کے بیگم کو فون کیا تو سب سے پہلے تو ریالیٹی چک کی فوجی ریکنہ سے گا لیتی ہے اہرował اہر تو اردائی کر سب سے بہترین ریمیڈی یہی ہے کہ بے گم کا فون کریں آپ جس میں سٹیٹ او پائن ویں شلاللہ وہ آپ کو برابر کردے گی سر آپ کی بے گم پتھان آپ پجابی تو ان کیا بھی میری طرح چکر تھا وہ خود پتھان تھے اور ان کی بیگم پنجابی لی ہے اب ہماری جب خواتین روتی ہے تو وہ مردانہ آواز میں روتی ہے آپ نے گوھر کیا کہ پنجابی ہے اے بھو بھارگے اے یہاں سے روتی ہے اور پتھان اور خواتین روتی ہے مجھے بیگم کو جنورلی تکلیف ہو رہی ہے وہ رو رہی ہے لیکن وہ فری لگ رہا ہے سر اور جب میں نے گوی صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے ساتھ بھی کہتے ہیں وہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ جو کلچرل شوق ہے سر کلچرل بڑی خوفناک چیز ہے سر تو وہ جو تھا کہ کہتے ہیں مشکل تو تھا لیکن آج سا آج سا پھر جو ہے آپ کو اڈزیس کر ہی لیتے ہیں سر اب آپ کون سا ایسا کردار ہے جو ادا کرنا چاہتے ہیں اور ابھی ملا نہیں سر مجھے لگتا ہے جس طرح کا باہر مجھے کرداروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ جس طرح کا باہر کام ہو رہا ہے نا سر ہم بھی ویسا کام کر سکتے ہیں ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے ہم سے ویسا کام کروائیں ایکٹر ہوتا ہے اداکار ہوتا ہے وہ سیاست کے بارے بھی سوچتا ہے آرٹ کے بارے بھی سوچتا ہے برکشت کے بارے بھی سوچتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے بھی سر آپ سے میں نے بھی ایک بات سکھی آپ نے بڑی پوزیٹیو آدمی ہے سر آپ نے کہا لوگ امید ہوتے ہیں سر مجھے آج کا جو میں نے سبق سیکھا ہے جو میں اب کہہ رہا تھا کہ رات کو پڑھوں گا لوگ امید ہوتے ہیں بہت سوچتا ہوں سر ان چیزوں کے بارے میں میرے بچوں کا مستقبل ہیں یہاں پہ مجھے تک نویشت ان سب چیزوں کی بات ہے باہر کے ملک سے آپ ہوگیا رہتے ہیں آپ کہتے ہیں کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے سیاستدان ہیں ہمیں بھی ایسا شعور دے دے کہ ہم اپنے لوگوں کو سب کچھ دے سکیں ہمارے لوگ بھی تو انسان ہی ہیں وہ بھی وہ سب کو ڈیزرو کرتے ہیں جو بھار کے لوگ کرتے ہیں بٹ وی نیڈ ٹو بی مور آنسٹ اوبرسلز تو کیا کرنا چاہیے ٹھیک کرنے کے لئے سر چینج کیا کہتے ہیں یہ انگوٹہ صحیح بندوں کو سیلیکٹ کریں ہر جگہ بے ایک صحیح بندہ ہوتا ہے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے سر جو آپ نے کہتے ہیں امید ہوتے ہیں مگر آپ اپنی امیدوں کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں سر آپ کہیں کہ یار وہ مجھے میرا ٹھیکہ نہیں مجھے ملے گا وہ مجھے گنڈے ماریں گے آکے سی ویو پوچے سر یہ ہے میری فیورٹ جگہ جب دنیا سے تھا کھار جاتا ہوں جب مجھے چاہیے ایک تھوڑی سی غار چاہیے تو یہ ایک چھوٹی سی غار بنائی ہے میں نے آئے تھوڑی سی رونک ہے آپ تو لائلپور کے میدانی علاقے میں رہنے والے ہیں سمنزر کیسے اچھا لگنا جروع ہو گیا پتہ نہیں سر جب کوئی دوست نہیں تھا تو یہی دوست تھا یہی آکے اس سے باتیں باتیں کرتا تھا یہ باتیں سن لیتا تھا کہ بھی بول پڑتا تھا اور اکثر چپ رہتا تھا تو اس کو میں نے اپنا دوست بنا لیا اس کے ساتھ اپنے جتنے بھی غم والے یا فلسٹریٹیڈ مومنٹس تھے اس کے ساتھ آکے شیئر کی اور اس نے ہمیشہ سنا اور کہا کوئی بات نہیں ہو جائے گا سب سیٹ آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے سر میرا پسندیدہ موسم برسات کا سر پتہ نہیں سر بارش بچپن سے بڑی اچھی لگتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ خوبصورت ہو جاتا ہے بارش کے بعد سب کچھ صاف ہو جاتا ہے آپ خود ایکٹر ہیں آپ کی بھی کوئی انسپریشن آئے ایکٹرگ میں سلیم ناصر صاحب سر طالد حسین صاحب سوہیل احمد صاحب اسنا کے لوگ بہت انسپائر کیا اور جب اس کام میں انٹر ہوا تو پھر ریحان شیخ نومان عجاز فیصل رحمان فیصل قریشی ایون کیا کہتے ہیں ساجد حسن محمود اسلم یہ سر بڑے بڑے نام ہے اگر انٹرنیشنل دیکھو تو ہمیشہ سے مالن برینڈو اور دستن آفمین الپچینو رابرڈ ڈینیرو آخر میں آکے ڈینیل ڈیلوس کو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے جساں انہوں نے کام کیا مادری بھی تو آپ کو اچھی لگتی ہے مادری کس کو اچھی لگتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے سر ایک موقع بھی بن رہا تھا کہ ہم ساتھ کام کرتے ہیں ڈیڑش کیا ہمیں لیکن وہ ہو نہیں پایا ہم ایسا کیا کریں کہ پاکستان کا آرٹ ریوائیو ہو جائے پاکستان میں فلم ریوائیو ہو جائے سر ہم لوگ کلچر کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں آپ دیکھے ہیں کیا کہتے ہیں اگر آپ اس گورنمنٹ کو بھی دیکھیں تو آپ پوچھیں کسی سے اپنے منصر سے کلچرل پالیسی کلچر تو ایک اونگوئنگ چیز ہے خالی چودہ گرس کو ہمنا کلچر منائیں گے سر کیا ہمیں اس کو اپنی ایڈنٹیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کہتے ہیں ڈیلی بیسیس پہ ایسی چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے جس سے میں پتا ہوں ہمارے پہلے میلا منڈی مویشیاں ہوتا تھا سر پہلے ہمارے ملے لگتے تھے سر ہمارے ارس ہوتے تھے ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کی اپنی پولیسی بنانی ہوگی کہ ہم اپنی ایڈنٹیٹی کو لوس کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں ایک سندھ دے ہوتا ہے ایک پشکون رہتا ہے اس کو منانا چاہیے why we are not doing those things which can help our culture to revive یہ دور ہوتے جا رہے ہیں شادی بیہاؤں پہ کہتے ہیں کرتے پجامے چیزیں پہنتے ہیں پنجابے کتنا پہنے آپ کو نظر آتا ہے سر آپ کا میوزک ہے اس کو survive کرنا ہے آپ کو میل کون سا سنگر پسندہ اور فیمیل کون سی سر میل سنگر میں مجھے خان سا پرنسل فالی خان سا بہت پسند ہیں جی سر میرے محلے کہتے ہیں بچوان میں دیکھتے رہے ان کو سر میرے خزان کے بیس ٹرینڈ تھے تو ہم جب بھی اٹھتے تھے تو وہ صبح اٹھتے تھے پونیاں کانے یا حلبہ کانے کے لیے یا نان چنے کا ناشتہ کرنے کے لیے تو ہم ان کو ریاست کرتے ہوئے دیکھتے تھے سر انڈین ایکٹریس کون سی آپ کو اچھی لگتی ہے سر میں جب بڑا ہو رہا تھا پہلی خاتون جس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ what you really liking that was Vahidar Hemar اور پاکستان میں شہناس شیخ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں وہ بہت اچھی لگتا ہے شہناس شیخ صاحب سے میک بڑا ملا لے لیکن وہ اتنا بھولی چکی ہوں گی اس وقت بھی شہناس شیخ تھی میں یونیورسٹی میں بڑھتا تھا میری کزن ٹیمی باج ان کی وہ بیس پرین تھی تو ٹوانٹی ایچ گل برگ میں انہوں نے بلایا کہ بھائی تمہاری ٹیکٹرس آئی ہوئی ہیں تو ان سے میں ملا اور I was amazed to see her یہ میرا پنجابی دا شہر ہے وہ ساں چنگا لگے بڑا بڑی ہے جو ازاد کچھ محید نہ رکھی جواب دی ازاد کچھ محید نہ رکھی جواب دی کھڑکا رہے ہیں بوہ تو خالی مکام کرتے رہتے ہیں جاری ایک باپ کے مرنے پر لکھی اس کا ٹوڑی سی آؤٹا بیلنس لیکن خیال بڑے اچھے ہیں ایک عالم مو طرف تھا جس کے حسن اور آنائی کا ایک عالم مو طرف تھا جس کے حسن اور آنائی کا پھر تماشا مل کے دیکھا سب نے اس کی رسوائی کا ہر سو ہر پل ہر لمحہ ہر وقت طالبِ دیدار ہر سو ہر پل ہر لمحہ ہر وقت طالبِ دیدار سبھی سوچتے ہیں جانے کیا حال ہوگا اس سودائی کا بڑے ایسا بڑی ہوئی داڑی الجے ہوئے بال اور آنکھیں بیزار بڑی ہوئی داڑی الجے ہوئے بال اور آنکھیں بیزار کچھ تو اثر دکھائے گی لیلا اپنی جدائی کا سبھی کو سمجھاتے پھرنا کشک نام ہے ایک فضول چیز کا ہوئے جو خود مبتلا تو اتر گیا بھوت سر سے دانائی کا